بعد میں آئیں گے لیکن میں ابھی صرف آپ کے سامنے یہ حالات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب حالات کی باحت کرتے ہیں تو خدا نہ خاصہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پاکستان جو ہے وہ ریکوور نہیں ہو سکتا یا خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے جس طریقے سے ہماری جو پولیسز ہیں وہ چل رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں صرف آٹھ سے دس مہینے ہی چاہیے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو سارا آپ کو پچھلی حکومت کا کارنامے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے ختم ہوں گے اور انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی جو بنیاد حضی عظم عمران خان صاحب نے رکھی ہے آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان ابر کر سامنے آئے گا لیکن ضروری ہے کہ جو پچھلی حکومت کے معاملات ہیں ان کا جو کچھا چٹھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ لوگ فیصلہ کر سکیں جو بزرج بہر بیٹھ کے رات کو چالیس دن کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں بات بھی کرتے ہیں نکتہ نظر ہم نے اپنا آپ کے سامنے رکھنا ہے باقی تو ظاہر ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ آپ نے کرتے ہیں سب سے پہلے جو پچھلے کچھ عرصے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو پاری یونٹ کی قیمت ہے وہ گیارہ روپے اکتر پیسے ہے جو اس وقت حکومت کو حکومت کنزیومر کو دے رہی ہے گیارہ روپے اکتر پیسے کے اوپر بجلی جو ہے وہ مل رہی ہے شواز شریف صاحب نے بہت ادھر جب اسمبلی میں بھی تقریب کی انہوں نے لمبے چوڑے یہ کلیم کیے کہ ہم نے تو بجلی کے سختے پلانٹس لگائے ہیں اور بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے یہ جو پلانٹس لگائے ان کے لئے میں آپ کے پاس ایک منٹ میں بعد میں آتا ہوں لیکن پہلے ذرا تھوڑا سا یہ حساب چلا اپنے سامنے رکھ لی جئے گا گیارہ روپے اکتر پیسے اس وقت بجلی کا یونٹ ہے سبسیڈی جو کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے یہ جو پلانٹس لگے یہ جو ساری کاروائی ہوئی اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اس کی میں اضافہ ہو گیا ایک روپے 32 پیسے سی یونٹ سو اب جو کاؤسٹ ہے جو حکومت کو جو قیمت پڑ رہی ہے بجلی بنانے کی وہ چودہ روپے 22 پیسے فی یونٹ یہ بجلی اس وقت حکومت کو پڑ رہی ہے جارہ روپے تکر پیسے پہلے پڑ رہی ہے بارہ روپے سے زیادہ بارہ روپے 32 پیسے کے قریب جو تھی اس کی جو تاہیت روپے سبسی ڈائز ہو رہا تھا یہ یونٹ لگے پلانٹ لگے ایک روپے 32 پیسے فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اب حکومت کو یہ بجلی مل رہی ہے چودہ روپے 22 پیسے پر یونٹ اب حکومت نے جو سوبے ہیں ان کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ دینا ہے سارے جو سوبے ہیں ان کو ہائیڈل کی جو پروفٹ ہے اس میں اسے شیئر دینا ہے وہ شیئر بنتا ہے 0.86 پیسہ یعنی 86 پیسے پر یونٹ یہ شیئر بنتا ہے اس کے ساتھ 45 پیسے اینوال انکریمنٹ دینا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو سو جو ٹوٹل کاسٹ دو سالوں میں اب بڑھ کر آگئی ہے یہ 12 اشاریہ نگوے پیسے تھی دو سالوں میں جو آخری دو سال حکومت کیا ہے اس میں یہ کیمت بڑھ کر ہو گئی ہے 15 روپے 53 پیسے جو ساری انکلوسیف دو سال پہلے یہ جو ٹوٹل بجلی تھی یہ پڑ رہی تھی اس وقت جو ایک اوور آر یہ پڑ رہی تھی 12 روپے نگوے پیسے میں دو سال میں جو حکومت نے جو کلیم کرتی ہے پی ایم ایل این کی حکومت کا جو آخری دو سال تھے ان میں یہ بجلی کی قیمت بڑھ کر ہو گئی 15 روپے 53 پیسے فی یونٹ اب حکومت کیا کر رہی ہے حکومت 15 روپے 53 پیسے فی یونٹ بجلی بناتی ہے اور 11 روپے 77 پیسے یہ بجلی ساریسین کو دی جارہی ہے 15 روپے 53 پیسے ایوریج فی یونٹ بجلی کا بن رہا ہے اور ساریسین کو جو یہ بجلی دی جارہی ہے وہ جارہی ہے 11 روپے اکتر پیسے تمام ایوریج میں بتا رہا ہے ایوریج جو ہے برنا تو اگر ہم تیل کی کی من نکالیں گے لہذا نکلے گی ہائیڈل کی نکالیں گے لہذا نکلے گی تو ایک ایوریج کاؤس جو نیشنل گریڈ میں فی یونٹ بن رہی ہے وہ 15 روپے 53 پیسے بن رہی ہے جو پہلے 12 روپے لوگے پیسے بن رہی تھی اور اب یہ ایوریج کاؤس جو ہم آگے سارفین کو دے رہے ہیں وہ بن رہی ہے 11 روپے اکتر پیسے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر یونٹ کے اوپر بجلی کے ہر یونٹ کے اوپر 2 روپے 63 پیسے لقصان ہو رہا ہے کیونکہ 15 روپے 33 پیسے میں ہم بجلی بنا رہے ہیں اور 11 روپے 70 پیسے میں بجلی دے رہے ہیں 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ آپ کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سردیوں میں ایک عرب اور دو کرون روپے روزانہ نقصان کر رہی ہے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری سزانے سے آپ پیسے نکالیں گے اور آپ بجلی والوں کو دیں گے اور وہ پیسہ جو آپ عوام سے بجلی کی مد میں وصول کرتے ہیں وہ ایک عرب روپے ایک عرب دو کرون روپے کم ہے لہذا وہ آپ سبسیڈیوز میں دیں گے اور گرمیوں میں یہی نقصان ایک عرب اور اکسی کرون روپے سردیوں میں ایک عرب دو کرون سردیوں میں ایک عرب اکسی کرون روپے نقصان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے یہ روزانہ روزانہ اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونتیس سے چھتیس عرب روپے ہر مہینہ گردشی کرزے میں اضافہ کر رہے چونتیس سے چھتیس عرب روپے ہر مہینے آپ کے جو سرکلر ڈیٹ ہے جو گردشی کرزہ ہے اس میں آپ کے اضافہ ہو جاتا آخر میں یہ جو ڈیڑھ سال گزرا جو پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ بطرین تھا بجلی کی ان معاملات کے حوالے ان کی سیاسی حیثیت نہیں تھی لہٰذا وہ بڑے فیصلے کرنی سکتے لہٰذا انہوں نے یہ جو ڈیڑھ روپیہ ڈیڑھ سال میں انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی نیپرا جو ادارہ ہے جو بجلی کی قیمت یں تیہ کرتا ہے نیپرا جو بجلی کی قیمت تیہ کرتا ہے انہیس سال تانوے سے یہ ادارہ بنا ہوا ہے اور یہ ادارہ حکومت پاکستان یہ پاکستان تریقی انشاء کی حکومت ہے نیشنل الیکٹرسٹی پاور ریگولیٹری افارٹی اس کو کہتے نیپرا کو ہم نے نہیں بنایا ہوا یہ پچھلی حکومت کا بنا ہوا اضافہ کریں اگر آپ اضافہ نہیں کریں گے روزانہ آپ ایک ارب دو کروڑ ایک کروڑ اس کے درمیان ایک ایوریج نکال لیں آپ اترا نقصان کر رہے ہیں چونتیس سے چھتیس ارب روپیہ آپ مہینے کا سرکل اور ڈیٹ بنا رہے ہیں آپ کیسے اس کو پورا کریں گے اب جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے اس وقت آج کے دن بجلی کی وہ چودہ ہزار نو سو میگا وارٹ کے لگ بگ ہے بہت اضافہ کمی ہوتی رہتی ہے اویلیبل جو ہے وہ انیس ہزار میگا وارٹ کی اس وقت اویلیبل ہے لیکن اس کو کم کیا گیا سردیا آ کائدازم سولر پلانٹ جو ہے اس وقت اس وقت اس کی جو قیمت ہے فی یونٹ وہ سترہ روپے فی یونٹ میں پڑھ رہا کائدازم سولر پلانٹ اور یہ دنیا کا ایشیا کا نہیں پاکستان کا نہیں جنوبی ایشیا کا نہیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا سولر پلانٹ ابھی یو اے نے لگایا ہے انہوں نے 0.4 0.5 سینٹ کے اوپر وہ انہوں نے لگایا ہے اسی طریقے سے جو پاوز پلانٹ لگائے گئے بھکی حویلی بہادرشاہ بللو کی سہیوال پول پورٹ کاسم یہ پلانٹ جو پی ایم ایل ایل کی گورنمنٹ نے لگائے ان سے صرف ان کی قیمت اور یہ جو پلانٹ ہیں یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اگر کہیں پہ بنا رہے ہیں تو ماشاء اللہ وہ یہ پی ایم ایل 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 کے پلانٹ ملائے پلانٹ یہ پیدا کر رہے لہذا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام پلانٹ کے اوپر آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے دو کا جو آڈٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ایل این جی کے جو پلانٹ ہیں اور پنجاب نے یہ جو پلانٹ کھائے گئے ہیں ان میں لاب اس کی تحقیقات کا آغاز کر چکی جو مقصد تھا میرا وہ صرف آپ کے سامنے اس صورت حال رکھنا تھا کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم نے جو ایک سٹیپ نہیں لیا لینا ہے اور اس میں بھی گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ غریب کے اوپر بوجھ نہ پڑے اور ہم نے کوشش کی کہ جو امیر آدمی ہے اس کو سب سے دی حکومت نہ دیں وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے غریب آدمی کا بوجھ حکومت اٹھائے لیکن شعال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان نظاروں کو ٹھیک بھی کریں گے ہم ان چیزوں کو بہتر بھی کریں گے لیکن جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک کرمنل ایکٹس کیے وہ بھی لوگوں کے سامنے لانا ضروری جس جو کھلوار کیا جا ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ اتنا بڑے کرزے لیں ان کرزوں سے بغیر کسی معاشی پلاننگ کے بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے آپ اس کے بعد آپ بسترہ گول ہو جائے تو پتہ جلے کہ پوری حکومت جو ہے اس کا اگلا عوام ہے ان کو آپ بلکل ان کے پاؤں سے زمین اور سرس یا آسمان چھین لیں لیکن انشاء اللہ جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے پرائیم منسٹر صاحب کا وی این ہے تین ہم بجلی کے یہ پناٹ کا جس زمین ارس کیا ان کے اوپر جو لوگ بھی منووس ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی جو ہے انشاء اللہ عمل میں لائی جائے گی اور اس کے عمل کا آغاز کر دیا جا ہے جب ہم یہ کہتے ہے کہ اتساب ہونا چاہئے تو پھر جو لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہئے اور ایسے چلتا چلاو جیسے پاکستان میں ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے چلتا رہنا چلئے تو جس طرح ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہنا ہے تو تیسری پارٹی کی یا طریق انصاف کی اقتدار میں آنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ہم نے ایسے ململ آکے ہی سب سے چلنا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چوروں اور جاکوں کا احساب ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے تو کیا یہ اتارنے کا سامان کر جائے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ مل مل آکے چلیں پالیمانی جمہوریت نہیں چلے کی اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی جہاں پہ آپ ایسے ساب کا کہتے ہیں وہیں جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جہاں پہ دہی بلے والے کے اکاؤنٹ سے ڈھائی عرب نکل آئے بچارے لوگ جن کی تین تین برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ ان سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے سوڈنٹ ہیں ان کے اکاؤنٹ جو ہیں ان میں کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے لیکن جناب جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اگر آپ نے ان کے اعتصاد کیا اسمبلیوں کے سیشن بلا جئے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے آپ نے اعتصاد کیا یہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا فیصلے تو پاکستان کے لوگوں نہیں کرنے اور تو کسی بھی نہیں کرنے ہم اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ آپ دیکھ لیں یہ جو پاکستان کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کیا اس طریقے سے ہی چلایا جانا ہے یا ہم نے اس میں تبدیلی لانی اور تبدیلی آئے گی اپنی اصلاح سے اور ہمیں ان معاملات کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینا ہے انشاءاللہ پرائم مینسٹر صاحب خود بھی قوم کو جلد اعتماد میں لیں گے اس معاملات کے اوپر برای راست جو بات بھی کریں گے اور جو سبسٹینٹیو میز ہیں وہ بھی ہم لے رہے ہیں ہم نے جو چالیس ارب روپے کی آتی ہیں باہر سے ان میں سے صرف 20 ارب روپے پاکستان کو لیگل طریقے سے آتا ہے پرائم مینسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اقدامات کیے جائیں رمیٹنسز 10 ارب ڈالر بڑھائی جائیں کام لیگل طریقے سے آئیں ہم نے پورا نیا فریم بک تیار کیا مینی لانڈرنگ کے خلاف اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو چند جو دن ہے ان میں مینی لانڈرنگ کے اوپر جو پورا فریم بک آیا ہے وہ آپ دکھا پائیں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم نے ہاؤزنگ کی بہت بڑا سکیم شروع کی ہے اس کے علاوہ جو بڑی ہاؤزنگ جو بڑی انویسمنٹ سکین بہت بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آرہی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن روشن پاکستان کا مستقبل روشن اس میں کسی کو شباہ نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ چند ہی دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی خوش رویہ میں لینی لیکن جو ماضی ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھے جرام کے محبت محبت اچھا محبت سوال اچھا دو محبت سوال ہی لیکن سوال سوال اچھا نظر سوال صحر سوال اللہ سوال مستقبل قرار جو 650 سوال سوال سور سوال 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 آیا ایسی سی میں بجلی کے اوپر بحث نہیں ہوئی کیونکہ آج امار ایوب صاحب آپ کو معلوم ہے وہ چائنہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اب اگلی ایسی سی میٹنگ میں یہ ٹیک اپ ہوگا ماما اور اس کی وجہ سے اوپر ایوب صاحب جو کہ آج نہیں ہے لیکن یہ بجلی کے حالات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اس لئے میں آپ کے سامنے رکھے ہیں جو فیصلے ہیں اور جس سبسیٹی جس فارمولی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اگلی ایسی سی میٹنگ میں ریسائید ہوگا کہ اس کو کیا کرنا ہے جہاں تک آپ نے ایکسپورٹ سبسیٹی کی بات کی ہے وہ پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی سی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس کو جو سبسیٹی ہے وہ دے گی جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم نے پہلے سکے اس سے شاکرے بات نہیں ہوگی رہے ہیں آپ نے باقت تیسٹا آرام نے کرنا ہے آرام نے تیسٹا فقیلی کو آپ سے حق نہیں کیا لیکن ان دو تین تیرے نے وہ تیسٹا اور انہیں باپس کے لیا دریازم اپنی دو چیٹیں ہار گئے اپنے دریازم اپنی بیٹس این بشیمورت آپ اپنے دریازم اپنے چیٹیں ہار گئے اس طرح پر وہ تیسٹے کو کیسے دیکھیں پہلی فقیلی ہے کہ میں سے بسکتا آپ نہیں کرتا اگر آپ نمبرز رکھیں گے تو پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں ایک اشاریہ ایک ملین کے قریب ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے حاصل کیے ہیں یہ الیکشنز بھی آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس حساب سے بڑے پاکستان کے نوول الیکشنز ہیں طریقہ انصاف نے بلکل نیا کلچر متعارف کروایا ہے پاکستان میں کسی تائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر نے دورہ نہیں کیا جاکہ ازلے کا اور پیکجز انناؤنس نہیں کیے کہ جناب آپ کے جنہیں کو ہم اربو روپیہ دے دیں گے آپ کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کی کمپینڈ لیڈ نہیں کر رہا تھا آپ کا ایکس کی اس کمیٹی میں نہیں تھا جو کہ کمپینڈ لیڈ کر رہا تھا پہلی بار ایک ایسا الیکشن پاکستان نے دیکھا ہے جنہیں الیکشن جس میں کہ جو حکمران جمعاتی وہ مکمل لا تعلق رہی ہے انتخابی پروسس سے کبھی پاکستان میں سے پہلے یہ نہیں ہو اور یہ ایک نئی روشن مثال ہم نے کہا ہمیں اس کے باوجود جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے پینٹیس میں سے سترہ سیٹے جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو ٹی تھی ہیں اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوری اپوزیشن مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی گیارہ سیٹے جو ہیں وہ پی ایم ایل ایم میں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں لہٰذا اور یہ سارے سے یہ پنجاب میں پیڈس پارٹی کا پی ایم ایل ایم کا اور سارے پاکی جو سارے سے جمعہ جانت ساری پکی تھی اور اس کے باوجود جو ہے یہ پی پل پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے اور طریقہ انشاء سب سے بڑی پارٹی بن کر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر مسائل آئے ہیں مثلا اٹک کی جو سیٹ ہے یا جو بنوں کی سیٹ ہے وہ جو ہماری محالی جمعاتے ہو نہیں ہیں پی ٹی آئی باری ہے وہ کیوں ہماری ہے کہ ہماری اپنے لوگ وہاں پہ دو دو تیم کی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر ہماری اپنی لوگ کٹھے رہتے اور ایک تنہیم جو ہے اس میں وہ معاملہ ہوتا تو ہماری انشاء سیٹ ہے آج جہاں وہ زیادہ ہوتے ہیں جیل اپنیسس کا بھی لیکشن ڈیزلٹ نہیں آیا ٹی سو چپر گوٹروں کا پوریٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں چھو سر چھو سر میں نے پوپ اٹھو سرسے میں ایک تو جو بیشت میں بات کی ہے بیشت میں بہت زیادہ دیئے ہیں لیکن باتے میں جمہوریت میں سیٹیں گنا چاہتے ہیں سیٹیں گنا چاہتے ہیں ایک آہ جو اندرشوز ہے وہ یہ ہے آپ نے جو اکرانات کی ہے دیکھنٹی کرنا دھتے ہیں آپ کو مشکل بہت ہے کہ یہ بجلی کی کیلتے ہیں یہ آسل جو آپ نے کی اس کی چاہتے ہیں چھو سر کے لیے آپ کو ضروری تخابہ کے بعد مشکل کرنا چاہیئے تھا نوبر ایک اسی وقت پر بیٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ سوڈی ارد اور مدردہ ارد سے بڑی باستے بیٹھیں دوئی ہیں ہمیں معنوم تھا کہ شاید کوئی 10 ارد دولار کو پکے جا رہا ہے لیکن جب ہماری بات ہوئی ہے ایک سوڈی بار ساتھ سے تو دوستوں نے یہاں بھی روز بیٹھے میں کوئٹی کیا آپ کو کہ خوات چولدی ساتھ آپ کو بری اپٹیمیسٹک باہت دا ارد ترنٹس تو کیا چاندھ ہو گیا تھا بری بات نہیں ہے لیکن یہ دوست ترگیئے آپ بات گیا ہے کہ دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ ہی ہے کہ پچھلی حکومت نے جتنا گند کیا ہے ایک آج ملک کی تو بات ہی نہیں ہے نا حمت کی اس میں تو ایک پورا فارمولا بنانا پڑے گا ہمیں جو سعود ارابیہ ہیں ہم ان کے مشہور ہیں ہمیں بڑی حمایت حاصل ہیں چائنا کی ہمیں بہت حمایت حاصل ہیں یہ ہوئی کہ ہمیں بڑی حمایت حاصل ہیں باقی جو ممالک ہیں ان کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اس وقت عالمی دنیا میں کوئی تنہا تو نہیں کھڑ ہمارے ساتھ پوری اس وقت دنیا کی کافیشن ہے ہمارے جو تعلقات ہیں آج تمام ہی ممالک سے وہ بھیجری کے اوپر گامزان ہیں اور جو ہماری معاشی میں اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو ماضی کی جب معیشت کے جھلکیاں دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مستقبل بھی ہمارا ایسا ہے مستقبل ہمارا مختلف ہے اور انشاءاللہ جن ممالک کا نام آپ نے لیا ہے وہ بھی پوری طرح پاکستان کے ساتھ پڑے ہوں گے اور یہ جو ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے ہمارا اس کو ہم انشاءاللہ بڑے اچھا تھی کسے گزار کریں ٹائمنگ بھی بڑی کم ہے انشاءاللہ یہی شیارٹ میں لیا ہے یہ الیکشن کے حوالے سے ٹائمنگ تو جب بھی آپ کریں گے ہے رو کشنا پشت تو پاکستان میں ہوئی رہا ہوتا ہے جب آپ پیتے ہیں کشنا پس ہوئی آپ نے یہ آپ کس میں پاتا ہے پانج آپ بتا ہے کہ پیگرٹ کے پیلے یہ کارپشن ہوئی آپ کے حضورت کام سے یہ سبب ہے لیکن نے دیکھیں کہ کہ کم ہے کہ کم ہے پیشن سے پیشن سے پیشن سے پیشن سے پڑے گی پھر بڑی بڑی آج آپ نے کہا یہ یہ اپنے کی اگلی نہیں ہے لیکن دخالات یہ ایک بتا رہے کہ آگے جا کر کم ہے بڑھ دیئے ہیں آن کی کوئی پیٹنیٹ بھی ایسی تیاری نہیں تھی کہ حکومت چب آتے کونسے سٹیٹس جو ہے وہ لینے ہیں کیونکہ ایک دیکھنے بھی عبام کو جیسا ریلیف نہیں ملا ہے جس کے حضرات آپ نے کر دے پڑھ سکی لیکشن کو بھی دیکھیں نہیں نہیں ریلیف جو ہے نا جس طریقہ سے ہے مسال کے طور پر آج جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ اس دن سے کم ہے جب پاکشار طریقہ ساتھ ہے حکومت سنبھالی تھی تیل کی قیمت کم ہے جب ہم نے جو ہے سمجھانی تھی اب اس وقت جو ہے جو ریلیف آپ کہہ رہے ہیں جس کی بات کی ہے عام آدمی کیلئے تو قیمتوں میں ابھی تک تو اضافہ ہوا ہی نہیں تھا مثال کے طور پر اگر آپ گیس کی قیمت کا آپ کہتے ہیں تو اسی فیشن لوگوں کے لیے گیس تو صرف جو ہے جن کا بل دو سو باون روپے آ رہا تھا ان کا بل دو سو بھدر روپے آ رہا ہے تو اسی فیشن لوگوں کے لیے تو کوئی گیس کی قیمت نہیں بڑی ہاں جو لوگ مثال کے طور کیوں پر بڑے ہوتلز ہیں فائسٹار ہوتلز ہیں مینیت ہے پی سی ہے شرینہ ہے ان لوگوں کو سبسیڈی کیوں دے ان کے لیے قیمت بڑھائی ہے ہم نے وان فورٹی تری پرسنٹ کو اپنی پوری قیمت دے اسی طریقے سے جو بڑی اورسنیزیشنز ہیں جو بڑے امیر لوگ ہیں جو پانچ سو امیر میں جن کی محل محل بنے ہوئے ہیں وہ کیوں ان کو ہم کیوں سبسیڈی دے اصول کی باغ ہے نا ہم نے تو تندور والے کو بچانا ہے اور جو امیر آدمی ہے وہ اپنا بزن خود اٹھائے جب اپنا ہمارے پاس گیس ہوگی اتنی ہوگی کہ ان کے لیے بھی سبسیڈی کر سیکنٹ کو سبسیڈی کر گئیں گے فیلحال تو قیمتیں عام آدمی کے لیے تو کوئی مستہ نہیں ہو یہاں بڑی ایک سا رہے ہیں سای بھانت شروع تو مجھے بھائی افسوس ہوگی کہ آپ شباس ناکر پولسی ہیں انہیں کچھ ہے وہ ترتیری ایر بلین گے جنرل دیاملاک سے آپ نے چھوک دیوئی ہے وہ کی گھوپ راہی گو لے گے ایک ساکرٹیس سب سے بڑا جو ڈاکام آتی ہے وہ بھائی بھائی ماتی ہے وہی لوگوں کو جو آپ لوگوں کو کہا ہے اصل ہمار اس کے باس کوئی پولسی نہیں ہے آپ کوئی پولسی نہیں ہے آپ بہت سی یعنی بہت نہیں ہے آپ کہہ رہی تھی وہ پیچھوی کورومنٹ بڑا دی ہے تو آپ کے پاس پولسی کے اپنے چاہت سے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے خطاب کا شکریہ آپ کے خطاب کا شکریہ آپ کے لیٹس ہوئی بہت لیٹس بہت لیٹس یہ بہت لیٹس میں اگمیٹنگ ہوئی تھی پانجنسٹر میں شیئر کی تھی اس کے اندر امیٹنس اس کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی اس میں ایک پرپوزر دیتا ہے کہ جو ٹیکشز ہیں وہ خطاب کیے ہیں ریمیٹنسٹر کے اوپر یا کام کیے ہیں تو اس کے اوپر وہ پیشن دھوئی لوگوں پر اندرس کیا جائے ہونے کی وجہے بلکل بلکل چارٹ سیپس جو میں وہ پرپوز کیے گئے ہیں سٹیٹ بینک کے ساتھ پرائی مینسٹر صاحب نے وہاں فوکل پرسن اپوائنٹ کے دیا گیا ہے آئیتہ انشاءاللہ جو چند دنوں میں انشاءاللہ جو ریمیٹنسٹر کے حوالے سے جو اتنا مات ہیں وہ آپ کے سامنے آجائے ہیں جو اتنا مات ہیں میں ایک سوال اسے جاتا ہوں کہ اگر آپ ابھی کچھ ایسی کچھ خبری سنا سکیں کیونکہ کہاں تک معاملات جائیں گے بوجھ کے جس کے بعد کوئی جوڑا سا وہ نیچے آئیں گے بہت عوام کو یقین ہوں کہ جنرلی، فرد، بار، چیٹرین، جنرل، جنرل، تب تک کون کو وہ ریلیف دلے گا جو آپ سے کور جائیں ریلیف یہ ہے ریلیف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا خرچہ جو ہے وہ اٹھائیس سے تیس ارب ڈالر کا ہے سال کا آپ جو اس وقت آپ کو ہر سال ڈیکسٹ ہے وہ دس سے بارہ ارب ڈالر کا آپ پھر کیا کریں آپ گھر کے اندر ڈاکہ پڑ جائے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ دو کام کرتے ہیں آپ ایک سو ڈاکو پکڑیں گے ان سے اپنا سمان برامن کرائیں گے دوسرا آپ ادھر ادھر سے کچھ دیر ریلیف لیں گے کرزہ لیں گے تاکہ آپ اپنا گھر کھڑا کر سکیں ہم ایجیٹلی وہی کر رہے ہیں ہم ڈاکووں کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کی چیخیں آپ سونی رہے ہیں دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے کرزہ لے رہے ہیں تاکہ گھر تھوڑی در کھڑا کر لیں انشاءاللہ آمدنی جو ہے وہ اٹھا سارے ڈالر بڑھائیں گے آپ ہی جو اس طرح سے شباز نے پوچھا ہوئی میں نے ان کو بتایا نا کہ جو ایکسپورٹ کی ہماری انڈسٹری ہے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں اولیڈی آپ دیکھیں ایکسپورٹ سرچ شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا ایکسپورٹ آپ کی بڑے گی آپ کی جو درامدات ہیں وہ کم ہوں گی برامدات آپ کی بڑھیں گی آپ کی آمدنی میں زعبہ ہوگا تو آپ کو ریلیف پھلے گا بڑی سمپل ہے ایک گھر ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے خرچہ کم ہے تو وہ ہی آئیڈیل گھار ہے نا اگر خرچہ ہمارا زیادہ اور آمدنی کم ہے تو ہماری مشکلات ہیں تو یہی ہم کر رہے ہیں اس وقت کہتے ہیں بھینسیں نہ بیچیں یہ گاڑیاں نہ بیچیں آٹھ عرب روپیہ جو ہے یہ صرف آپ کا گورنر ہاؤسز کا چیف منسٹرز کا پرائم منسٹر ہاؤسز کا خرچہ وہ کہتے ہیں وہ نہ کریں وہ بڑے یا وہ جناب اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے ہر چیز سے فرق پڑتا ہے کترہ کترہ کر کے دریاں بڑتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ نے تمام جو ہمارے گورنرز ہیں چیف منسٹرز ہیں انہوں نے ایک مشال قائم کی آسٹریٹی کی آج پھر جو ہے وہ دو سو بیس گاڑیاں انہیچے کی بیچی ہیں مراد میں ہمارے منسٹر جو ہے کمیونکیشن انہوں نے اور یہ جو ساری تھی وہ کیا تھا مثلا پرائم منسٹر روز میں گاڑیاں کھڑی ہیں پینتیس کروڑ روپیان ان کے اوپر سال کا خرچات کر رہے ہیں کہ ان کی مینٹینس کے اوپر تو بیچے نہ یہ نیشنل ایسٹ ہو گیا اس کو بیچے نہ عجیب و غریب سوچ ہے کہ ایک طرح پیسے نہیں ہیں لوگ جو ہے وہ بھوکے بار رہے ہیں ہم گاڑیاں کھڑی کر لیں ان کے اوپر پینتیس پینتیس کروڑ روپیان خرچ کرتے ہیں ہم فلانی بیلڈنگیں رکھ لیں ان کی اوپر پیسے خرج کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں بہرحال یہ ایک سوچ ہے لیکن ہماری انشاءاللہ پالیسی بڑی واضح ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو ہمارا کنسن وہ غریب آدمی ہے اس کے لیے بڑے منصوبے بھی آ رہے ہیں اس کے لیے بڑا ریلیف بھی آ رہا ہے ابھی بھی حکومت کی جو پالیسیز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم لے کر اسی کے مطابق آگے ہیں ان کوئری انویسٹیگیشن تر بیاب کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کسی کی بھی نہیں سن رہے ہیں وہ تو سبی کے اوپر جو ہے وہ آیا ہویا ہے تو اگر جس کا بھی جو بھی قصور ہوگا اس کا مطابق ہوگا انڈیویڈویل اس کے جو بھی انوال میں اس کے آئیں گے چوئیز آپ کریں گے سپورٹر سے چوئیز آپ جس طرح بیٹی آئی کی حکومت نے دفلی کا اقلال لگایا اور اسی بنیاد کی اوپر آپ کو قومت لے گی تو یہ تبدیلی کی سمرات ہیں کب تک کسی کوئی وقتا ہے مدیم میں کوئی مہین ہے کہ وہاں تک آؤں سبر کا جو ہے سبر کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے اس کی بات سمرات آئیے سبید آپ پر ایک بڑے ہی سیریس بزنرز اخبار سے ہیں اور آپ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک enabling environment دے رہے ہیں ہم enabling environment دے رہے ہیں بزنسز کو گروہ کرنے کے لئے اور ان بزنسز کو گروہ کرنے میں کچھ نہ کوئی چھوڑا بہت وقت لگے گا ہماری جو direction ہے وہ بڑی simple ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم marine ordering روک رہے ہیں remittances بڑھا رہے ہیں investment جو ہے اس کو ہم encourage کر رہے ہیں اور ہم جو exports ان چاروں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے جو سمرات ہیں وہ عام لوگوں کو بڑی جلدی جو ہے وہ پہنچیں گے ہماری policy جو ہے وہ human skill development کی policy ہو ہماری policy لوگوں کو relief دینے کی policy جس طرح ابھی میں نے کہا ابھی بھی تمام ہمارے پیسٹوں میں غریبوں کو problem نہیں ہوئی ہے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو tax لگایا ہے وہ صرف ستر ہزار لوگوں کے اوپر جو دو لاکھ روپے سے اوپر ٹیکس دیتے ہیں یہ الیدہ بات ہے کہ ہماری اب چھارے ہماری انٹرز جو ہیں اس میں آتے ہیں وہ پھر جائے ہیں انہوں تو مسئلہ ہے لیکن ہمارے ریپورٹرنز اور کیمرمن یقیناً وہ دو لاکھ روپے کے اس مات میں نہیں آتے تو جو ٹھوٹر ستر ازار لوگ جو ہے انہوں نے وہ دیا ہے لیکن اب ان کو چونکہ لگ رہا ہے کہ ہم پہ لگ گیا تو ان کو لگتا سب پہ لگ گیا حالانکہ کوئی اسی بات چہتہ 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 سب سے آسان نیکس ہے گورنمنٹ کے لئے ٹائلکوم سیکٹر سیکٹر سے لگنا تو پری پیج گارڈز کے لئے ٹیکس کو ٹوٹی ہوگی اور آج جل پوست پیج سنجسیز پردی ہوگی تو یہ بلینز یہ بات بڑی واضح ہے میرا یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے سپریم کورٹ وہ ٹیکسیشن پہ نہیں جاتی یہاں پہ جو بھی انہوں نے فیصلے سپریم کورٹ میں امیت تہار چوزیس آپ کے دور کے جو فیصلے ٹیکسیشن کے اوپر ایکانومی کے اوپر آئے ہیں ان کے اوپر بھی ابھی تک ہم موگت رہے ہیں یہاں پہ جو بھی فیصلے سپریم کورٹ کرے گی اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ نازمن کیا جائے گا جہاں پہ لگے گا کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ یہ اس میں مسئلے ہوئے ہیں یہ اس میں خرابی ہوئی کیونکہ یہ ویسی سپریم کورٹ تو نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تباکن فیصلے ہوئے معیشت کے حوالے سے خصوصا افتحار چوہدری ساب تک جسٹرز ابھی تک ہمیں انٹرنیشنل آربيٹریشن بھگت رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایولوشن ہوتی ہے آپ سیکھتے ہیں تمام ادارے سیکھے ہیں ماملہ 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 سیکھتے سر جاوی شہدار سب سب مجھے 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 سنے آپ پر آپ مجھے پرائیٹس کا اعلان کیا اعلان کیا چھوٹا بتائی تھی اعلان میں نے کہا بھی میڈیا مالکان کو تھوڑی بہت انسل کی تنخواہ کم کریں باقیوں کو برابر لائیں انشاء اللہ مجھے مجھے